موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس خاص ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کے نابالغ بچوں کی وفات ہو گئی ہے اللہ عز و جل انہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے نابالغ بچوں سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی کئی دروس دے چکا ہوں وہ نابالغ بچے جو ماباپ سے جدا ہو گئے ہیں اور اس زبن میں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں لوگ ابر پوچھ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ فلا عمر میں نابالغ تھا یا نہیں تھا نابالغ تھا یا نہیں تھا اس کا عمر سے تعلق نہیں علامات سے تعلق ہے اور ماباپ بہتر جانتے ہیں آئیے احدیث مبارکہ کے زخائر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ماباپ جو اپنے نابالغ بچے کو کھو چکے ہیں اس کے متعلق احدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ دنیا میں جب اپنے بندے کی محبوب ترین اولاد کو واپس لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس مومن بندے کا صلاح میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ مال عبد المؤمنی عندي جزاؤن اذا قبط صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسابہو اللہ الجنہ تو جب اللہ عز و جل اپنے بندے یعنی ایمان شرط ہے یہاں پر کیا فرمایا میرے رب نے مال عبد المؤمنی ایمان شرط ہے ایمان والا ہو اور اپنی محبوب ترین اولاد کو کھو بیٹھے اور اس پر صبر کرے شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے دیکھو آنسووں کا بہ جانا اس کی یاد کا ستانا اس کی یاد کا آنا یہ فطری عمل ہیں لیکن شکوا شکایت وہ اور شئے ہوتی ہے تو صبر کرے گا تو اس مومن بندے کا صلاح اللہ نے کیا فرمایا کہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے تو یہ کیونکہ غم بہت بڑا ہے اس غم پہ صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے اس لئے اللہ عز و جل نے اس کا صلاح بھی بہت رکھا دیکھو نا اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لئے مشعل راہ موجود تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں اب آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے نابالغ فوت تین بیٹ ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرم تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا تو ایک ہمارے لئے ایک زیمپل ہے اس میں اور امام قسطلانی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذکر کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں یہ امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں روایت کیا کتاب الرقاق میں گو کہ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا لیکن درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دو مسلمان ایسے نہیں کہ ان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے وفات کر جائیں مگر یہ کہ میں انہیں اپنی نوازش و رحمت سے جنت میں داخل کروں گا یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور ان بچوں سے کیا کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک ہمارے والدین داخل نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اور والدین تمہارے سب داخل ہوں تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہو جائیں گی کہ ہم تو نہیں جاتے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا ان کی شفاعت کو ان کے ماباب کے حق میں قبول فرمائے گا اور ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرماتے گا یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے اور اگین شرط ہے ایمان اگر وہ ایمان والے ماباب نہیں ہوں گے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لئے ایمان شرط ہے اور اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں اچھا اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو صدمہ اولہ پر صبر کر یعنی جب پہلی دفعہ تجھے صدمہ پہنچے تو اس پہ صبر کر اور عجر و ثواب کی امید رکھ تو میں تیرے لئے سوائے جنت کے راضی نہ ہوں گا یعنی جیسے انسان کو صدمہ پہنچے تو آہو زاریک شکوا شکایت کرنے کے بجائے واویلے مچانے کے بجائے سوگ اور ماتم کرنے کے بجائے کپڑے پھاڑنے چیخنے چلانے کے بجائے صبر کرو تو صبر کا عجر تمہیں یہ ملے گا کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل فرما دے گا اور ان بچوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے یہ تو جنت ہی بچے ہیں نا تو جب وہ جنت میں انہوں نے تو جانا ہی ہے تو آپ کی وہاں ان سے ملاقات ہو جائیں گے برزخ کی ملاقات اور ملاقات برزخ میں ملاقات اور ہے جنت میں بڑی different life ہے نا وہاں روح اور جسم ایک دفعہ پھر مل جائیں گے نا جنت میں جانے سے پہلے برزخی حیات میں تو روح اور جسم ایک نہیں ہو جسم کے اندر روح نہیں ہوگی برزخ میں اسی طرح مجموع الزوائد میں لکھا ہے حضرت ابو امامہ کی حدیث کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح پر ہے اور اس کے رجال سارے ثقہ رجال ہیں اچھا اسی طرح اور روایتیں بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ناقص بچے کے والدین کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا اب ناقص بچہ کون ہے یہ جو پری میچور بیبی ہو گیا یا اس کے اندر روح تو ڈال دی گئی تھی لیکن پیٹ میں ہی مر گیا ڈیلیوری ٹائم مر گیا کسی کامپلیکیشن سے پیٹ میں لیکن روح آنے کے بعد کی بات ہے نا کیونکہ وہ ناقص بچہ ہے کیونکہ روح ضروری ہے بغیر روح کے جسم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اب اس میں روح آئی ایک لمحے کے لیے بھی آگئی نا تو روح تو آگئی تو روح اور جسم یہ دونوں چیزیں جنت میں جائیں گی نا اگر صرف جسم تھا اور روح نہیں تھی کبھی آئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ نہیں انسان نہیں ابھی سمجھا رہی یہ بات آپ کو تو ناقص بچہ ہی سہی تو اس کے والدین کو دوزق میں داخل کر دیا گیا تو وہ ناقص بچہ اپنے رب سے یہ کہے گا کہ باری تعلیٰ باری تعلیٰ نہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ اے وہ نامکمل بچے جو اپنے پروردگار سے یوں کہہ رہا ہے کہ نا میرے رب نہیں میں تو نہیں جاؤں گا جنت میں تو اپنے والدین کو جنت میں داخل کر دے جا تو نہیں مانتا نا اس کے سوا کہ انہیں بھی جنت میں جائے جانے کے بغیر تو مانتا نہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں تو لے کے جانے پر زد کر رہا ہے تو جا انہیں بھی جنت میں لے جا اپنے ساتھ تو وہ اپنی ناف کے ذریعے کھینچ کر انہیں جنت میں لے جائے گا کیونکہ قیامت کے دن جو بچے ہوں گے نا وہ اسی حالت میں ہوں گے جس حالت میں دنیا سے گئے تھے قیامت کے دن اسی حالت میں ہوں اب اس حالت میں اور اس کیفیت میں وہ کیسے گویائی کریں گے کیونکہ روح مچور ہوتی ہے دنیا میں جواب آتے ہیں تو روح جسم کی تابع ہے اس لئے جسم کو بولنا نہیں آتا تو روح کو بھی بولنا نہیں آتا حالانکہ روح عالم ارواح میں بول بھی چکی ہے سن بھی چکی ہے سمجھ بھی چکی ہے کیونکہ اہدِ الست میں تھی نا جب اللہ نے ساری ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تو روحوں نے کیا کہا تھا کہ تو ہی ہے یعنی کہ بات کو سنا سمجھا اور پھر جواب بھی دیا تو روح گویائی بھی رکھتی ہے سمعت بھی رکھتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے سن بھی سکتی ہے سوچ بھی سکتی ہے تو اب قیامت والے دن اب وہ روح غالب آئے گی جس پر تو جسم تو چھوٹا ہوگا پر روح کے غلبے کی وجہ سے وہ بات بھی کرے گا وہ تمام چیزوں کو اس لیول پر کنٹرول کرے گا جس لیول کے اوپر ایک مکمل انسان کرتا تو اس لیے وہ بات بھی کرے گا اس دن سمجھے گا بھی سوچے گا بھی عمل بھی کرے گا حرکت بھی کرے گا اور جنت میں داخلے سے قبل اسے جوان کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ کوئی جنتی بچپن بچہ تو جنت میں جائے گا نہیں جوان ہو کر ہی جائے گا اور اس کی پھر وہاں شادی بھی کر دی جائے گی اسی طرح جو لڑکیاں بھی ہوں گی اسی طرح لڑکے تو ہیں نہیں اس لیے وہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کا بچہ وفات پا جاتا ہے تو اللہ عز وجل فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں جی ہاں پوچھتے ہیں کیا پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا سمرہ یعنی پھل کو واپس لے لیا یعنی میں نے اسے اولاد دی تھی اس اولاد کو دے دینے کے بعد جب واپس لے لیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں پروردگار دی بھی اور لی بھی تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا میرے بندے نے اس صدمے میں صبر کیا یا کیا کیا اس نے کہا کیا جب اسے صدمہ پہنچا تو فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد و سنا بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا کہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوڑ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو یعنی کہ ایسا گھر ایسا محل جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کی حمد و سنا بیان کی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کے دیئے ہوئے انعامات ہمارے لیے شکر کے لیے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا انعام یا نوازش ہم سے لے لی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ عز و جل کے ہاں کتنا بڑا انعام ہے دیکھو نا جنت میں محل اسی کا ہوگا نا جو جنت میں جائے گا منہ جنت میں محل بنانے کا کیا مقصد ہے اب کسی نے کہیں سیٹل ہونا ہے تو وہاں کوئی گھر بنایا جاتا ہے نا کسی نے کہیں سیٹل ہی نہیں ہونا تو وہاں پر کوئی پراپٹی بنانے کا کیا مقصد ہے تو اسی لیے اور اس کا نام بھی خاص رکھا گیا ہے سبحان اللہ اور امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور امام ترمیزی نے اس کا اخراج ابواب الجنائز میں کیا ہے تو ان تمام روایتوں کو یہاں جمع کرنے کا سبب کیا تھا جمع کرنے کا سبب یہ تھا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے یہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہے جس سے انسان گزرتا ہے اور چونکہ انسان کے لیے غم چھوٹا نہیں ہے اس لیے اس پہ عجر و ثواب بھی چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے تو بہرحال جو شخص عجر و ثواب کی امید سے صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور دیکھیں نا مسلمان کو ایمان والے کو جب بھی کوئی تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بدلے اسے اللہ عز و جل عجر و ثواب عطا فرماتا ہے بشرتے کہ وہ صبر کرے اور اس کے لیے شرط ہے ایمان اللہ عز و جل آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کی جب یاد آئے تو ان کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ پیدا فرمائے اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا شاید سات قدری